ہمارے ایک دوست تھے وہ ذرا کچھ زیادہ ہی ماشاءاللہ سمجھدار تھے اب وہ شادی کا معاملہ آیا تو مجھے کہنے لگے کہ یار ان کے والد صاحب سے بھی میری اچھی سلام دعوت تھی ظاہر ہے دوست تھے فیملی تعلقات تھے تو کہیں رشتہ دیکھنے جاتے تو وہ مجھے کہتے بیٹا آپ بھی ساتھ چل اب ظاہر ہے ان کے والد حکم دیتے میں منع نہیں کرتا چلا جاتا تو ساتھ واپس آتے بتاتے وہی رشتہ بہت اچھا ہے لوگ اچھے ہیں مطلب گھر اچھا ہے تو وہ شام کو جاتا ان کی گلی میں چکر لگا کے آتا دیکھ کے بھئی کیسے لوگ ہیں آ کے منع کر دیتا بھئی رشتہ نہیں کرنا بھئی کیوں کیا ہوا سب کچھ تو اچھا تھا نہیں نہیں اس کے بھائی جو ہے نا لڑکی کے وہ باہر پتھارے پہ بیٹھتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے میں رشتہ نہیں کرتا بھئی شادی تُو نے بھائیوں سے کرنی ہے لڑکی سے کرنی ہے کیا مسئلہ ہے نہیں بس مجھے نہیں کرنی شادی اچھا ایک اور جگہ دیکھ کر آئے رشتہ تو وہ اس نے ریجیکٹ کر دیا پوچھا بھئی کیوں کہنے لگے وہ ہمارے گھر آئے جب تو پیچھے کار میں چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے دو افراد بیٹھنے چاہیے یہ سٹنڈرڈ ہے ان کو مینرز ہی نہیں ہے مجھے شادی نہیں کرنی ان سے ان کو یہ سلی کا طریقہ ہی نہیں ہے اچھا بھائی آخر تنگ آ کے میں نے کہا بھائی میں تو نہیں جا رہا ایک ٹائم آیا اس کے گھر والے بھی بیزار ہو گئے انہوں نے کہا ہم بھی نہیں جاتے ہیں تجھے جو پسند ہو بھائی تو خود ہی کر لے بڑی محنت سے اس نے ایک لڑکی پسند کی اوہ اوہ اور تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتا تھا اور جب شادی ہوئی کچھ ہی عرصہ گزرا تو جو کام ہوا پھر وہ دوستوں سے بھی گیا ملنے جلنے سے بھی گیا ہر ایک سے گیا میں حیران ہوا کہ اتنا سمجھدار آدمی اور ایسی شادی ہوئی اس کی تو پھر میرے استاد کی بات مجھے یاد آئی استاد صاحب فرماتے تھے بیٹا بہت زیادہ نہ چھانا کرو جب انسان بہت زیادہ چھانتا ہے نا تو آخر میں پتھر ہی رہ جاتے ہیں مناسب دیکھیں جتنا ضرورت ہے اتنی چھانبین کریں باقی اللہ پر چھوڑیں ماملہ ہم اتنی بال کی کھال نکالتے ہیں اور اس کے بعد جب نتیجہ آتا ہے تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایک چیز ہمیں بری لگتی ہو لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہو ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے بعد میں سمجھ میں آتی ہے تو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہوتی ہے اور جو چیز جس کو ہم اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ ہمارے لئے تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا